فرض کرلیں کہ آپ کے زندگی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور آپ کے پاس دولت کٹھی ہوگی تو آپ نے اس دولت کا کرنا کیا ہے نا اس کو ڈیوائیڈ کیسے کرنا ہے تو یاد رکھیں کہ آپ کی عمر اگر چالیس سال سے اوپر ہوگی ہے تو آپ نے سب سے زیادہ عصہ جو اپنے پاس رکھنا ہے دولت کا چالیس سال کے بعد آپ نے اپنی اولاد کو کم پیسے دینے کیونکہ یاد رکھیں کہ دنیا میں جو بزنس ہے وہ بغیر پیسے کی ہوتا ہے پیسوں کے ساتھ نہیں ہوتا اگر وہ پیسوں کے ساتھ بچا کہہ رہا ہے مجھے پیسے دیں تو میں بزنس کروں گا تو اس نے زندگی میں پیسے کے ساتھ بزنس نہیں کرنا کیونکہ پیسوں کے ساتھ بزنس ہوتا ہی ہے آپ نے خود اندازہ لگائے ہیں زندگی میں جب آپ نے بزنس کیا تھا تو کیا آپ پیسوں کے ساتھ آپ نے کیا تھا نہیں آئیڈیا کے ساتھ محنت کے ساتھ ایک اچھا آئیڈیا اور بہت زیادہ محنت اور ڈیڈیکیشن اس کے ساتھ بزنس کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تو ایک سمندر ہے بزنس اس میں صرف آپ نے اپنا حصہ گراب کرنا ہے اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں میں تو گراب کر کے لائیں گے کوئی ضروری ہے پوری لے کے جائیں تو آپ وہاں سے سونا اٹھا کے لائیں گے نہیں آپ نے صرف آپ نے آپ کو اگر آپ کے والد کر گئے تھے اگر آپ کر گئے تھے بغیر پیسوں کے تو آپ کا بچہ بھی کر سکتا ہے کوئی ایشو نہیں دنیا میں اس وقت جو ٹاپ 3000 کامپنیز ہیں اس میں سے ایک بھی کامپنی ایسی نہیں ہے جنہوں نے پیسوں سے کام سٹارٹ کیا ٹاپ 3000 کامپنیز کی بات کر رہا ہوں میں بغیر پیسوں کے سٹارٹ ہوئے ہیں جو اس وقت ٹاپ دنیا کی ٹین جو کامپنیز ہیں وہ ساری کی ساری گیریجز میں کھولی ہیں آپ ایمازان کو دیکھ لیں پروفائل پڑھیں گیریج کے اندر کھولی ہیں آپ مایکروسافٹ کو دیکھیں گیریج کے اندر کھولی ہیں آپ ایپل کامپنی کو دیکھ لیں گیریج کے اندر کھولی ہیں ساری یہ جو آپ کی یہ جو فوڈ پینڈا گیریج کے اندر کھولی ہیں ٹاپ ٹین کامپنیز ہوا آپ دیکھ کسی ہوا آپ پھر ہاں رہیں گے کہ لوگوں نے اسرعہ کیا کہ امریکہ کے اندر جو گیریجز ہوتے ہیں اس کو آپ شیپ اپ کر سکتے ہیں اس کو آفیس بنا سکتے ہیں روم میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو اپنے گیریجز میں سے گاڑی نکال کے باہر سرک پہ کھڑی کر دیتے ہیں اور اس کے اندر جو ٹولز ہوتے ہیں جو باقی چیزیں اس کو نکال کے بیچ جاتے ہیں یا سائٹ پہ رکھتے ہیں اور وہاں پہ میز کرسی لگا کے کام سٹارٹ کر رہے ہیں جو امریکہ کے اندر تو میکسیمم جو کاروبار ہیں امریکہ کے اندر وہ بڑی ٹاک کی کامپنی سکیریجز کے اندر کھولی ہیں بغیر پیسے تو اب اگر آپ اپنے بچے کو بہت زیادہ پیسے دیں گے تو وہ خراب کرے گا اور آپ عذیرت کا شکار ہو جائیں گے بڑی محنت کر کے آپ نے پیسہ کٹھا گیا بچے آپ کے سامنے اڑا رہے ہیں تو آپ کو تکلیف تو ہوگی تو جلدی فوت ہو جائیں تو اگر آپ جلدی فوت ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ میکسیمم پیسے اپنے پاس رکھیں اپنے لئے اور بچوں کو بس تھوڑا تھوڑا سیں گے لو بیٹا آپ کا یہ حصہ اور اللہ حافظ اور کام کرو اپنا خود سٹارٹ کرو دیکھیں میرا بیٹا مانچسٹر پہنٹ پہنڈنے کے لئے گیا میں نے کوئی پیسہ نہیں دیا میں نے کہا بڑے آدمی ہو جا کے کام شام کرو اپنا کام خود کرو تو یہ چیز بڑی ضروری ہے امپورٹنٹ ہے لائف میں پھر جا کے انسان جو اپنے پاؤں جو ہے وہ زمین کے اوپر رکھ کے کام کر سکے اور اگر اسے کسی سائٹ سے اکسیجن ملتی رہے گی تو زندگی میں کوئی کام نہیں کرے نہیں کامیاب ہوگا سوال یہ ہے کہ آپ نے میکسیمم اپنے پاس رکھ لیا تو اب آپ نے کرنا کیا ہے اس کا یاد رکھئے گا کہ جو بیسٹ انویسٹمنٹ ہے دنیا میں بیسٹ انویسٹمنٹ اپنی فیملی کے بعد وہ ہوتی ہے ویل فیر کہ آپ نے ویل فیر جو لوگوں کی انسانیت کی اس پہ پیسہ کرش کرنا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بھی اچھے کاس کے لیے زندگی وقف کرے لوگ ان کا نام اچھے پیرائے میں لیں اور آپ کو بھی لوگ یاد رکھیں تو پھر اپنی دولر جو ہے اس کا میکسیمم حصہ جو ہے بعد میں جب آپ لیٹر لائف میں چلتے جاتے ہیں آگے میں جاں بتاؤں گا بھی آپ کو تو آپ نے اس کو ویل فیر پہ لگانا شروع کرنا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کے چالیس سال عمر ہو گئے میکسیمم دولت آپ کے پاس ہونی چاہیے پچے اس وقت سارے پڑھ رہے ہوں گے آپ کے اور ان کو پڑھائیں ایڈوکیشن دیں ان کو اچھی ان کو گرومنگ کریں سکل ان کو اچھی دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اچھا فیڈ کریں آپ کو ٹریول کرنے کا شو شو کا ٹریول کریں اپنا بیڈروم بڑا زبردست قسم کا بنائیں چھوٹا گھر بنائیں لیکن بڑا شاندار بنائیں جس میں ساری چیزیں کمفرٹس ہوں اچھی گاڑی رکھیں اپنے پاس ایک رکھیں لیکن اچھی رکھیں آپ اور اس کے علاوہ فیملی کو لے کے جائیں فیملی کو ہالٹیز کروائیں ان کو ریسٹورانٹس پہ لے کے جائیں ان کو کافی شاپس پہ لے کے جائیں ان کو مہینے میں ایک بات شاپنگ کروائیں زیادہ نہیں کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پیسے بچانے بھی ضروری ہوتے ہیں اور لیکن quality time ان کے ساتھ لگائیں آپ ان کو اچھا time دیں لیکن وہ اسی چیز کو enjoy کریں اور investment آپ اچھی کریں چالیس سال کے بعد تو آپ کو investments بڑی زبردست قسم کی کرنی چاہیے تاکہ وہ آپ کے خرچے اٹھاتی رہے اور اس کے بعد جو جو آپ آگے پڑھتے جائیں تو ساٹھ سال کی عمر میں جا کے جو آپ کا welfare کا project ہوگا وہ آپ کو چالیس پنتالیس سال میں start کر لینا چاہیے minor چھوٹے سے level پہ اس کو بڑھاتے چلے جائیں جب آپ کی عمر ساٹھ سال ہو جائیں تو پھر آپ اپنی باقی زندگی کو بونس سمجھیں اور اس بونس کو آپ maximum جو ہیں وہ اپنے welfare کے project کو دیں اور وہاں پہ کام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اتنا زیادہ اس کو دیتے جائیں اس چیز کو کہ وہ flourish کرتی جائیں اور ایک وقت جب آئے ستر اسی سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے جب آپ کی اسی ایک سال عمر ہو جائے اور آپ کو یہ فیل ہو کہ اب آپ اپنی فیملی میں اکیلے سے ہو گئے ہوئے ہیں تو اب بچے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں ان کے بچے بڑے ہو گئے ہوئے ہیں تو آپ کے پاس آپ کے لئے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ جو welfare کا project آپ نے شروع کیا آپ کو وہاں شفٹ کر لیں وہ سارے لوگ ہیں جو اپنے project کے اندر شفٹ ہو جاتے ہیں وہی پہ انہوں نے اپنا bedroom بنایا ہوتا ہے وہی پہ بیٹھتے ہیں وہی پہ maximum time گزارتے ہیں تو عبدستار ایدی کی طرح عبدستار ایدی صاحب جو تھے وہ بھی رہے ہیں ان کا گھر ایک پرانا تھا لیکن اس کے اندر نہیں رہتے تھے اپنے project سے اندر رہتے تھے اور بھی بہت سارے چیوہ صاحب بھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے بعد اپنے گھر میں نہیں رہتے فیملی کو independent کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اس کے لیے تو ابھی جو bill gates ہے وہ بھی اپنے گھر میں کم رہتا ہے اور اس کا maximum time جو ہے اپنی جو اس کی foundation اس کے اندر گزارتا ہے تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو جو آپ کی عمر پڑی ہوتی جاتی ہے ستر ایک سال رکھ لیں پچھتر سال رکھ لیں اسی سال رکھ لیں جب آپ اس age کو پہنچیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ maximum time جو آپ کا welfare کا کام ہے کوئی سکول بنا رہے ہیں کوئی آپ نے کوئی hospital start کر لیا ہے کوئی آپ نے orphanage یتیم خانہ آپ نے کھول لیا ہوا ہے کوئی بھی کام کر رہے ہیں کوئی آپ نے library بنا لیا جس میں آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں لوگوں کی رابیں دے رہے ہیں تو آپ maximum time وہاں گزاریں وہی پہ bedroom لگائیں اور bedroom بنائیں اور وہی پہ اپنا maximum time گزاریں تو اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا دل لگا رہے گا لوگ آئیں گے لوگوں کے ساتھ رہیں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو کام کر رہے ہیں کنٹیموٹ کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں اگر آپ اپنے گھر میں رہیں گے تو وہاں تو آپ الوف ہوں گے اکیلے ہوں گے کوئی آپ کو لفٹ نہیں کروارا ہوگا چائے کے لیے بھی آپ کو بار بار بیل دینی پڑے گی آپ کی بہو نہیں آئے گی تو بڑے پرالم ہوں گے آپ کو وہاں پہ آپ تنگ ہو جائیں گے تو اس کے بجائے آپ وہاں جائیں جہاں لوگ آپ کو مل کے خوش ہوں اور جہاں لوگوں کو دیکھ کے آپ کو خوش ہی ہو تو آپ بڑاپا جو میرا خیال یہ ہے کہ آپ وہاں پہ گزاریں اور جو کچھ آپ نے زندگی میں کمائے اس کے بعد جو بچ گیا آپ کے پاس اس کے لیے میرا مشویہ یہی ہے کہ اس جداد میں سے کچھ حصہ جو ہے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جائیں مثلا ٹوئنٹی فائی پرسنٹ پیسٹ ہے اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ اپنے بچوں کو دینا چاہیے اس کا ان کو نقصان تو ہو سکتا فائدہ کو نہیں ہو سکتا اگر آپ کے پاس دس کروڑ روپے ہے تو اس کا ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جو ہوگا نا اڑائی کروڑ روپے بنیں گے تو اڑائی کروڑ روپے اپنے بچوں میں تقسیم کر دیں یہ اتنے ہیں ایک ہے دو ہے تین ہے ان کے مندر تقسیم کر دیں اور جو باقی جو ساڑھے سات کروڑ روپے آپ کا بچے گا وہ اپنے ویل فیر کے پراجیکٹ کو دے دیں کیونکہ گورہ یہی کرتا دنیا میں جو بڑی بڑی آرگنیزیشن گوروں نے بنائی ہے اس کے پیچھے یہی تھا کہ انہوں نے میکسیمم دولت اپنے پراجیکٹ کو دی اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت زیادہ ویل فیر کے کام ہو رہے ہیں جی سلام علیکم آپ نے ابھی یہ کلپ دیکھا یہ جو کلپ ہے ہمارا کورس کا منی منجمنٹ کا اس کورس کا حصہ ہے وہاں سے ہم نے اٹھا کے آپ کے سامنے رکھا ہے آپ یہ پورا کورس بھی لے سکتے ہیں ہم سے نمبر آپ کی سکرین پہ آگئے ہیں یہاں پہ رابطہ کریں اور یہ پورا کورس حاصل کریں میرا خیال ہے اگر یہ پورا کورس آپ حاصل کر لیں گے تو منی منجمنٹ کا ایشو کم از کم آپ کی زندگی سے وہ ختم ضرور ہو جائے گا آپ کے پاس یتنے پیسے ہیں ان میں آپ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں